میں ایک تو وہ ہے جو ریاہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے مثلا تحجد کی ازان کہتا ہے سارا دن مجلس میں بیٹھ کے کہے گا پا جی میں بڑے بڑے دیکھے ہیں انمازی لوگ کی ہیں اے تحجد نہیں پڑھ دے پھر آگے بڑھے گا میں نے بڑے مولویوں کو مل کے دیکھا ہے کہ کونی اٹھ دے تحجد گلے بتانا کیا چاہ رہا ہے بتانا کیا چاہ رہا ہے کہ جناب میں تحجد پڑھتا ہوں لوگ نہیں پڑھتے میرے ایک دوست ہیں اور اگر ہوں بھی تو ہم بات موپے طریقے سے کرتے ہیں بری امید نہیں لگے گی تین مجلسوں میں میں نے سنا کہ علماء کے بارے میں بول رہے ہیں کہ یہ تحجد نہیں پڑھ دے میں نے غیر محسوس انداز میں چوتھی مرتبہ ملا تو میں نے گاڑی کالی سے نکالی فون کرا کہ میں کشمیر جا رہا ہوں تو جانا ہے مفتش سارا کچھ لبنڈیاں تھے میرے ساتھ بیٹھ گئے ہم تقریباً یہاں سے پونے دو دو بجے نکلے مغرب کے وقت درستہ راستے کی جب سپیڑ دیکھی اور صورتحال دیکھی تو بلا وجہ کی بریکے مارتے ہوئے خیر پہنچ گئے اس کے بعد عشاء ایک جگہ تھی آخر میں ٹیم ملا وہاں سے براستہ بمبر جب نکلے اور راہ والی سے یہاں ڈیڑھ گھنٹے میں گاڑی لا کے شہر میں داخل ہوئی تو میں نے کہا کہ کتھے اترنا جائے کہیں دے یار میں تا جدیز آن دینی ہوں دی میں نے مسیطے لاؤ خیر اتارا اگلے دن بھی لے گیا اگلے دن بھی لے گیا میں نے تیسرے دن پوچھا پا جی کتھے اترنا جائے دوسرے دن بھی انہوں نے کہا مسیطے تیسرے دن کہیں دے یار پتن تو اسی جنوں انسانوں کی چیزوں میں نے کہا ارلا میری بس ہوئی ہے تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نیکی کرنی اور وہ بھی نفل سنبھالنی کتنی مشکل ہے غیبت کر کر کے باتیں کر کر کے اور دکھا دکھا کے نمود اور نمائش اور آخر میں میں نے ایک لفظ صرف بولا تھا کہ اگر کسی کا ایک گھنٹہ رات جاگنا اللہ کے لیے اسے اتنا مان ہے تو جو زندگی بھر اور راتوں کو سو کے جنہوں نے نہیں دیکھا اور وہ بھی رب کے رستے میں تو ان کے بارے میں بھی کوئی اچھی رائے رکھ لیجی آپ کی کئی تحجدوں سے افضل ہوگی موسیقی موسیقی موسیقی